دوستو ہم سب جب بھی کوئی کرکٹ میچ دیکھتے ہیں تو میدان میں چوکے چھکے یا گرتے ہوئے وکٹ سے ہی ہمیں انٹرٹین کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی میدان پر کرکٹ سے لگ کچھ غلط ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر کھلاڑی اور شائکینے کرکٹ سمیت ہم بھی ہسنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ویسے تو کھلاڑی اور ان کی زبردست پرفارمس ہی ہمیں انٹرٹین کرتی ہے لیکن کبھی کبھی کرکٹ کے میدانوں میں جانور بھی سیر کرنے آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر ہم انٹرٹین ہوتے ہیں تو چلیے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کرکٹ کے میدانوں میں ہونے والے کچھ ایسے ہی انسیڈنٹ کے بارے میں جب کھیل کے دوران میدان پر جانور آ گئے اور کھلاڑیوں پر حملہ کر دیا گیا نمبر ون ہنی بی اٹیک دوستو دوہزار سترہ میں ہونے والے سری لنکا اور سود افریقہ کے میچ میں اچانک اتنی ساری مدو مکھیاں آ گئیں جو اگر کسی کے موں کو کاٹ لینا تو اس کے موں کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے ان مکھیوں سے بچنے کے لیے سارے پلئر میچ کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے زمین پر لیٹ گئے ان مکھیوں کا حملہ اتنا خطرناک تھا کہ کرکٹ کی دنیا کے میسٹر تھری سکسٹی بھی بے بس نظر آنے لگے اور الٹے موں زمین پر لیٹ گئے کچھ کھلاڑی تو اپنا ہیلمٹ چھوڑ کر باگے تو کچھ میدان جب حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے تو ریسکیو ٹیم کو بلایا گیا اور ان مکھیوں کو گیس کا استعمال کر کے ایک ڈبے میں بند کر دیا گیا دوستو مکھیاں تو اڑ کر کہیں بھی جا سکتی ہیں مگر کتہ بغیر ٹکٹ خریدے گرونڈ میں کیسے آ سکتا ہے ایسا ہی ایک لمحہ سر لنکا اور انگلینڈ کے میچ میں دیکھنے کو ملا جب کتہ اچانک ایک بڑے کروڑ سے نکل کر گرونڈ میں داخل ہوا اور سب کی توجہ کا مرکز بن گیا حالانکہ یہ ایک ہی چکر لگانے کے بعد گرونڈ سے باہر چلا گیا مگر اس نے شائقی نے کرکٹ کو خوب انٹرٹین کیا نمبر تھری دوستو کتے کا تو سمجھ سکتے ہیں لیکن سور کو کرکٹ کے میدانوں میں کس نے چھوڑ دیا یہ ہیرانی کی بات ہے اسٹیلیا اور انگلینڈ کے میچ کے دوران ایک سور کے بچے کو اسٹیلین فلیگ میں دیکھا گیا جو سریعام کرکٹ گرونڈ میں داخل ہوا لیکن اسے گرونڈ میں زیارہ دیر ٹہل قدمی کا موقع نہ مل سکا اور اسے سیکیورٹی گارڈ نے اسی وقت پکڑ لیا یہ لمحہ شائقی نے کرکٹ کو انٹرٹین کرنے کے لیے کافی اچھا تھا نمبر فور اب سور نے کرکٹ گرونڈ میں انٹری مار ہی لی تھی تو بلی پیچھے کیسے رہتی ایک اور میچ کے دوران بلی بھی گرونڈ میں گس گئی اور بڑی مشکت کے بعد باہر نکل سکی یہ میچ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان کھلا گیا اس بلی نے انگلینڈ کے فلڈرز کو کافی تنگ کیا نمبر فائف دوستو ایک بار تو اوپن کرکٹ گرونڈ میں میچ کے دوران بیل گس گیا ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو یہ بیل اس امپائر کو ہوا میں اڑا دیتا مگر قسمت اچھی تھی ہے بال بال بچ گیا نمبر سیکس میچ کے دوران سامپ کی انٹری جی دوستو میچ کے دوران نہ جانے کہاں سے گرونڈ کے اندر سامپ گس گیا بعد میں اسے پکڑ کر گرونڈ سے باہر پھینک دیا گیا جب سامپ گس گیا تو مگر مچ پیچھے کیسے رہتا پریکٹس گرونڈ میں ایک دن مگر مچ گس گیا اور اسے باہر کیسے نکالا یہ تو گرونڈ کا سٹاف ہی جانتا ہے دوستو کرکٹ میچ کے دوران جب بھی کوئی کھلاڑی زخمی ہو جاتا ہے تو میچ کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا پڑتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی میچ صرف اس لیے روکا گیا کہ میدان میں ایک پرندہ زخمی ہو گیا تھا اس میچ میں ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا جب نیوزی لینڈ کے فیلڈر کی تیز رو اس کبوتر کو جا لگی اور وہ فوراں زمین پر گر گیا جس کی وجہ سے یہ میچ تھوڑی دیر کے لیے روکنا پڑا نمبر نائن دوستو جانور بڑے ہی تیز اور سمجھدار ہوتے ہیں جو کہیں بھی کھیل سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ بات کافی حد تک ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں دیکھا گیا یہ کتہ آئی پیل میچ کے دوران فیلڈ میں آ جاتا ہے اور کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے آپ دیکھئے اسے کیسے یہ پیٹرسن کے ساتھ مستی کر رہا ہے جب کوئی سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ وہاں سے باگ جاتا ہے نمبر ٹین دوستو آپ سب نے بہت سے جانوروں کو کرکٹ کے گراؤن میں مستی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ایسا ہی ایک واقعہ بگ بیش لیگ میں دیکھنے کو ملا جب ایک کبوتر سریعام میچ کے دوران ایکٹنگ کر رہا تھا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک کبوتر کو بیٹس مین کے بلے سے نکلی تیز شورٹ جا لگی گین لگنے کے بعد یہ الٹا لیٹ گیا جیسے یہ مر چکا ہو مگر جب میکسی وال نے اسے پکڑ کر گراؤن کے باہر چھوڑا تو یہ اسی وقت اڑ گیا اور کرکٹر سمیت سب کو بے وکوف بنا گیا دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دو ویڈیو کے نیچے لال بٹن ہے اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر دو کومنٹ سیکشن میں سب سے زیادہ انٹرٹین کرنے والے واقعے کے بارے میں ضرور بتائیے گا تانکس فور وچین گود بای